اسلام علیکم آج میں آپ کو لارڈ سکول فیلس گیمبرس کی طرف سے جمعہ ششم کا عبتوں کا سرگرمی نمبر چھے تا تئیس حل کرواؤں گے سرگرمی نمبر چھے یہاں پر کچھ محاورات دیا ہوئے ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے میں نے یہاں پر کچھ جملے بنایا ہے یا تو آپ اسی کو کوپی کر سکتے ہیں یا اپنے نئے جملے بنا سکتے ہیں سرگرمی نمبر ساتھ یہاں پر کچھ جملے دیا ہوئے ان میں سے آپ نے اسم فیل اور حرف الگ کر کے لکھنے ہیں سرگرمی نمبر آٹھ ساپکے اور لاکھے کی تعریف لکھنی ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے ساپکوں سے اور لاکھوں سے چار چار لفظ بنانے ہیں میں نے یہاں پر کچھ لفظ بنائے ہیں یا تو آپ اس کو کوپی کر لیں یا پھر اپنے نئے لفظ بنا سکتے ہیں سرگرمی نمبر نو اسم نقرہ اور اسم مارفہ کی تعریف لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اسم نقرہ کو اسمال کرتے ہوئے جملوں کو مکمل کرنا ہے اس کے بعد ایک پیراگراف دیا ہوئے اس میں سے آپ نے اسم مارفہ کو تلاش کر کے نیچے لکھنا ہے اسم مارفہ کو میں نے ہائلائٹ کر دیا ہے آپ اس کو نیچے لکھ سکتے ہیں سرگرمی نمبر دس یہاں پر کچھ غلط فکرات دیئے ہوئے ان کو آپ نے درست کر کے لکھنا ہے سرگرمی نمبر گیارہ اسم مستر اسم جامد مستق اور مستر کی آپ نے تعریف لکھنی ہے اس کے بعد مستر لگا کر آپ نے جملوں کو مکمل کرنا ہے سرگرمی نمبر بارہ اسم آلہ اور اسم سود کی تعریف لکھنی ہے اس کے بعد یہاں پر الفاظ دیئے میں ان کے آپ نے مستقر لکھنی ہے مستقر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا اس کو چھوٹا بنا کر لکھنا ہے جیسے ٹوکرہ ٹوکرہ سے ٹوکری باگ باگ سے باگیچہ تھار تھار سے تھالی اسی طرح باگی الفاظ لکھنے ہیں سرگرمی نمبر تیرہ فائل مفول کی آپ نے تعریف لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے درزہ جملوں میں اسے مفول الگ کر کے سامنے لکھنے ہیں سرگرمی نمبر چودہ احبار میں سے دو کوئی دکچسپ حبریں کاٹ کر آپ نے ان پر تفسرہ لکھنا ہے یہاں پر میں نے دو حبریں لگائی ہیں اور ان پر تفسرہ لکھا ہے اسی طرح آپ بھی کوئی دو حبریں لگا کر ان پر تفسرہ لکھ سکتے ہیں سرگرمی نمبر پندرہ حمد کا حلاثہ لکھنے آپ نے اس کے بعد ہے درستی قدر سے ایک نظم کی نصر لکھنی ہے یہاں پر میں نے نظم ہم ایک ہیں کی نصر لکھی ہے آپ اس کو کوپی کر کے لکھ سکتے ہیں سرگرمی نمبر سولہ پڑھائے گئے اس باق میں سے کوئی ایک سبق کا حلاثہ لکھیں یہاں پر میں نے ملکہ کو سار مری اس کا میں نے حلاثہ لکھا ہے یا تو آپ یہی لکھ سکتے ہیں یا پھر کسی اور سبق کا حلاثہ لکھ سکتے ہیں سرگرمی نمبر سترہ کسی ایسی خوبصورت جگہ کی منظر کشی کریں جس کی آپ نے سیر کی ہو میں نے یہاں اپنی پسندیدہ جگہ کی منظر کشی کی ہے آپ اس کو کوپی کر سکتے ہیں یا اپنی پسندیدہ جگہ کی منظر کشی کر سکتے ہیں سرگرمی نمبر اٹھارہ ماں اور بیٹے کے درمیان صبح کی سیر کی اہمیت پر مقالمہ لکھیں یہاں پر میں نے صبح کی سیر کی مقالمہ لکھ ہے آپ اس کو کوپی کر سکتے ہیں یا مزید کچھ اپنا لکھ سکتے ہیں سرگرمی نمبر انیس سکول میں منقض ہونے والی کسی بھی تقریب کی رودعات لکھیں یہاں پر میں نے الویدائی پارٹی کی رودعات لکھی ہے تو آپ یا تو اس کو کوپی کر سکتے ہیں یا کسی اور پارٹی کی رودعات لکھ سکتے ہیں سرگرمی نمبر بیس بھائی کی شادی میں شرکت کی درہاس لکھنی ہے اپنے پرنسپل کے نام یہاں پر میں نے درہاس لکھی ہے اور اس کے اہم حصوں کو میں نے ہائیلائٹ کر دیا اس کو آپ نے یاد کر کے لکھنا ہے سرگرمی نمبر اکیس اپنی حالہ کے نام گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے شہر آنے کی دعوت دینے اور سیر کا پروگرام ترطیب دینے کیلئے ہاتھ لکھیں یہاں پر میں نے ہاتھ لکھا ہے اور اس کے اہم حصوں کو میں نے ہائیلائٹ کر دیا اس کا جو نفس مضمون ہے اس کو آپ اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں سرگرمی نمبر بائیس میری پسندیدہ کتاب کے موضوع پر مضمون لکھیں یہاں پر میں نے علامہ اکیبال کی کتاب بانگی درہاں پر مضمون لکھیں آپ اس کو کوپی کر سکتے ہیں یا اپنی کسی پسندیدہ کتاب پر مضمون لکھ سکتے ہیں سرگرمی نمبر 23 کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں مضمون لکھیں اور پاکستان کے کومی کھیل اور پسندیدہ کھیل کا ذکر کریں یہاں پر میں نے کھیلوں کی اہمیت پر مضمون لکھ ہے آپ اس کو کوپی کر سکتے ہیں یا کوئی اور مضمون لکھ سکتے ہیں آج آپ کا اردو کا سمبہ مکمل ہو گیا امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگی ہوگی اور آپ اچھے سے اس کو مکمل کریں گے اور گھر پہ رہیں گے اور اپنا حیال رکھیں گے موسیقی